بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام وزراء کرام ممبران قومی وصبائی اسمبلی چیف ایگزیکٹیف آفیسر پنجاب میٹرو آتارٹی سبتین فضل حلیم صاحب اور دیوو بس سرویس کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر چیف سیکرٹیف پنجاب سیکرٹیف ٹرانسپورٹ میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں اسلام علیکم آج میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک باد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج پنجاب میٹرو آتارٹی نے شہر لاہور میں جو میٹرو بس دن رات عام آدمی کے سفر کو خوشگوار ارام دے اور وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کر رہی ہے اس میں ایک اور بہت شاندار اضافہ کیا گیا ہے اور وہ ہے فیڈر بسز کا دو سو ائر کنڈیشن فیڈر بسز کا آج اجرا کیا جا رہا ہے اور یہ دو سو ائر کنڈیشن فیڈر بسز تقریباً ایک سو تیس کلومیٹر کا ایریا کور کریں گے لاہور کے مختلف اتوار میں میٹرو بسز کے جو کنڈیشنز ہیں پورے اس روٹ کے اوپر اور تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار مسافر اس سے مستفید ہوں گے مطلب کہنے کے یہ ہے کہ اس وقت جو میٹرو کا جو روٹ ہے اس سے جو مولکہ درہ فاصلے پر جو علاقے ہیں وہاں کے رہنے والے مکین پوری طرح میٹرو سے وہ فیضیاب نہیں ہو رہے اب یہ فیڈر بسز جو کہ ٹو انفرو ٹو انفرو ان محلوں سے بچوں کو مسافروں کو بزرگوں کو ماں کو دفتور میں جانے والی لوگوں کو ہسپتالوں میں وہ لے کے آئیں گے اور واپس لے کے جائیں گے تو اس سے بے پناہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا کمیوٹرز کو تو یہ آج اس کا اجراء کیا جا رہا ہے اور انتہائی بہت ہی نومنل اس کے ریٹس ہیں اور ریٹ انٹیگریٹڈ ہے مطلب کہنے کے یہ ہے کہ میٹرو کا جو کرایا اور بس کا کرایا وہ جڑا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ایک شاندر سکیم انٹرڈوچ کی جا رہی ہے اس طرح ملتان میٹرو میں بھی اس کا جلد اس کا اجراء کیا جائے گا اس طرح راولپنڈی اسلام آباد میٹرو کا بھی اجراء کیا جائے گا اور آپ دیکھیں کہ اربوں روپے یہ سبسیڈائز کرایا دیا جا رہا ہے اربوں روپے کی حکومتی سبسیڈی کے ساتھ عام آدمی کے لیے پھر یہ سوال ابھی اٹھے گا اور چُبے گا اشرافیہ کے دل میں نشتر کی طرح پیوست ہوگا کہ جناب بہ حکومت پنجاب عام آدمی کے لیے اربوں روپے کی سبسیڈی کیوں دے رہی ہے تو پھر سکولوں میں جو سرکاری سکولوں اس میں جو پڑھائی جو مفت ہوتی ہے وہ پر وہاں پر اربوں روپے مجھے نہیں دینے چاہیے پھر حسدالوں کے اندر جو غریب اور بیوہ اور یتیم اور عام آدمی کی جو علاج ہوتا ہے وہاں پر اربوں روپے کی جو دوائیاں مہیا کر رہے ہیں مشینیں مہیا کر رہے ہیں مفت علاج مہیا کر رہے ہیں پھر وہ بھی نہیں دینا چاہیے وہ خدا کے بندوں جب آپ کی بات آتی ہے تو پھر آپ سالم ایک زمانے میں سالم تانگے کی بات ہوا کرتے تھی تو سالم مرسڈیز پوجیرو ائر کرنیشن وہ آپ چلائیں کروڑوں روپے کی تو کوئی نہ پوچھے آپ کو وہ آپ کا حق ہے جب غریب آدمی کی عام آدمی کی بات آتی ہے اس کی سر پر شفقت دینے کی بات آتی ہے اس کی دکھ کو بانٹنے کی بات آتی ہے تو اشرافیہ کے پیٹ میں مرور اٹھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں مجھے وزیراعظم نواز شریف کی لیڈرشپ میں جو یہ خدمت کرنے کا جو مجھے ذمہداری سوپی گئی ہے پنجاب کے عوام نے دی ہے میری پارٹن دی میری ڈیڈن دی ہے میں وہ نبھاؤں گا اور آپ الٹے ہوں اور سیدھے ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں میں انشاءاللہ اس عام آدمی کی زندگی کو بدلنے کے لیے اور ان کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے کچھ ان کو احساس ہوگو ہم بھی پاکستانی اگر یہ پجیروں میں مرسلیز گاڑیوں میں اور مہنگی ترین جو اور قسم کی گاڑیاں ہیں بی ایم ڈبلیوز ٹیوٹا اور ٹھرٹین انڈر سی سی سکٹین انڈر سی سی کرونہ روپے کی گاڑیاں آئیں وہ تو چڑھیں اور مجھے سے کوئی اختلاف نہیں بڑے شوق سے آپ رزق حلال کماتے ہیں بڑے شوق سے آگے بڑھیں اختلاف ہے جو حرام گاڑیاں لیتے ہیں اور اعتصاب کہ جو جو اس کا کڑا نظام اس سے آپ بچ نکلتے ہیں اور پھر آپ عام آدمی کی زندگی اوپر اونگلیاں اٹھائیں آپ کو کوئی حق نہیں پھر عام آدمی کی زندگی بہتر ہونے کے لیے آپ تنقید کریں آپ کو کوئی حق نہیں بلکہ آپ کی بھی حرام کی دولت چھین کر ان بسوں اور ہستاروں میں لگانی چاہئے ان سکولوں میں لگانی چاہئے تاکہ صحیح معنوں میں یہ پاکستان جو ہے یہ اسلامی ویلفر سٹیٹ بنے اور جو قائد عاظم تئیس مارچ آج بیس تاریخ ہے اور تئیس مارچ کی آمد آمد ہے ہم سفید اور سب ہزاری جھنڈے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور قائد کو یاد کرتے ہیں مگر بھول گئے قائد کی فرمودات کو بھول گئے قائد کے سنیرے پیغمامات کو بھول گئے قائد کی لیڈرشپ کو بھول گئے کہ قائد نے کیا کہا تھا کہ کس طرح یہ پاکستان جو ہے یہ صحیح معنوں میں ایک خداداد ملک پاکستان یہاں پر ہر ایک کو برابر کے مواقع ملیں گے یہ ٹرانسپورٹ جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ یہ قائد کی فرمودات میں سے ایک اس کا حکم جو ہے وہ پورا کیا جا رہا ہے اس طرح کئی احکامات کی اوپر عمل ہو رہا ہے وزیراعظم کی لیڈرشپ میں کل آپ نے دیکھا میں جہاں پر ہم گئے تھے وہ بھی دکھی انسانیت کے لیے ہے یعنی جو اشرافی ہے وہ تو یورپ اور ساؤتھ اور فرانس اور نورتھ اف امریکہ میں شمالی امریکہ میں جہاں پاکستان کے اندر ہر جگہہ علاج کرا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ اطا فرمائے اور ان کو بچوں کو ان سب کو خوشیہ اطا فرمائے لیکن عام آدمی کے زندگی میں خل ڈالنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی کوئی نشتر کوئی تنقید میرے اوپر کام نہیں دے گی بالکل ہم یہ پیسے یہ وسائل اس ملک کے کرو لوگوں کی زندگی کو بدلنے کے لیے چاہے وہ تعلیم سے وابستہ ہیں چاہے وہ علاج مالجے سے وابستہ ہیں چاہے وہ ٹرانسپورٹ سے وابستہ ہیں چاہے وہ ان کی زندگی کو سیکیور کرنے کے لیے چاہے وہاں پر ان کو جوپس کی پرموشن کے لیے سکلز کے لیے ٹرانسپورٹ کے لیے اس کو پر کوئی کامپرمائز نہیں ہے انشاءاللہ اور صحیح وانوں میں یہ اقبال اور قائد کا پاکستان بنے گا میں یہاں پر آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں اپنے گورنمنٹ پنجاب کے تمام کلپرزوں کو تمام اہلکاروں کو تمام سربران کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج یہ بہت بڑا ایک کونٹم جمپ لیا اور یہ فیڈر بس کا سسٹم کو آج ہم انڈروز کروا رہے ہیں اور پورے شہر میں آج یہ بسیں پھیل جائیں گی صرف میری ایک ریکویسٹ ہے کہ سپیڈو کارڈ خریدیں کیونکہ یہ جڑا ہوا ہے یہ بالکل آئی ٹی لیڈ ٹکنالوجی کے ساتھ سپیڈو کارڈ جو ہے وہ دو سو روپے کا مہنگا نہیں کیونکہ ایک سو تیس روپے تو آپ کی وہ امانت ہے جب چاہیں وہ امانت اگر آپ کارڈ واپس کرنے چاہے تو ایک سو تیس روپے آپ کو واپس مل جائیں گے کیوں بھی سب تین یہی ہے آپ کو وہ کارڈ واپس مل جائے گا ستر روپے اس میں شامل ہیں جو کرائے میں جب وہ کرایا ستر روپے ختم ہو جائے گا آپ اس کو اور بھر لیں گے تو سپیڈو کارڈ آپ کو خریدنا ہے صرف اور یہ بس آپ کی اندر مزے لیں تھنڈی بس ہے اپنے بزرگوں کو بھی لے کے آئیں گرمیاں چلنے والے ہیں لیکن جب آپ سڑکوں پہ ہوں تو ان بسوں میں ویسے ہی ان کو پندرہ روپے دے کے آپ بٹھائیں بزرگ جو ہیں تھنڈی حوالیتے رہیں گے اور جہاں پر تھکن ہے جہاں پر اور گرمی لگ رہی ہے تو اس سے محضوظ ہوں گے تو میں آپ سب کو قوم کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور تئیس مارچ کے حوالے سے یہ ایک اور توفہ یہ قوم کی نظر عام آدمی کے لیے اس میں شرابتے ہوئے بیٹھے میں خود بیٹھتا ہوں بیٹھوں گا آپ بھی بیٹھیں آئیں مل کر اس قوم کو بنائیں اور پاکستان کو بنائیں میں ایک دبا پھر میں سی او میٹرو بس آتھارٹی میں سیکٹری ٹرانسپورٹ منسل ٹرانسپورٹ اور خواجہ سان صاحب کا اور چیف سیکرٹری وزراء کا اور مدلکہ محکموں کا سب کو شکر گزار ہوں کہ آئیں مل کر اس دکھی انسانیت کا ہاتھ تھام لیں کہ اسی میں ہماری آفیت ہے اسی میں ہماری عزت ہے اسی میں ہماری توقیر ہے اور اسی میں ہماری بکشش ہے پاکستان زندہ باد یہ سوال یہ ہے کہ آپ نے کی باقی سے اوٹ کر بعد میں جس آپ سے بچھت ہاں جی جو حاجیوں کی جیب کارسے کا جن کا اضام تھا وہ ہی جی حاجی اور جو کارسی صاحب جن کو دونوں پری ہوگی تو سوال یہ ہے کہ حاجیوں کی جیبیں کس نے کارسے کارسے دیکھیں میں مگزارش ہے کہ مجھ پر تو رولی عزامت لگتے ہیں آپ بھی ان عزامت کی آپ نے دوبارہ اس کو دھرا دیا ہے مجھے نہ کسی کا نام لینا ہے نہ مجھے ضرورت ہے قانون اور انصاف جو ہے اس کا نظام اس کو ہم یہاں پر رائش کریں سب باقی جو انفرادی جو باتیں اور عزامات ختم ہو جائیں گے شفاف انصاف ہوگا شفاف قانون کی عملداری ہوگی اور کسی کے ذات ظلم زیادتی نہیں ہوگی یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضو کرم سے ایک بہت بڑی قوت بن کے نکلے گا فائدہ پہنچے گا لیکن وہ تو میٹرو بس چال رہی ہے اس نے ایک لاکھ اور دیس ہزار کے بنیان کو بن جائے ہو جائیں گے ایک لاکھ پچاس ہزار میٹرو یوز کر رہا ہے یہ ایک لاکھ دیس ہزار سارے کے سارے میٹرو پہ نہیں جائیں گے وہ باقی روٹس پہ چلیں گے جن میں سے کوئی پچیس تیس ہزار شفت ہوگا میٹرو پہ لیکن آپ کا یہ سوال کا جواب یہ ہے کہ میٹرو کے روٹ کے اوپر بسیں بڑھا دیں گے آپ کو اس کی فکر نہیں ہوں پرویز بشیر صاحب آپ سبر کرنے ملے بنے بس کچھ کچھ نہیں ہے آپ کو آرام دے سفر ہو رہا کی نہیں ہو رہا بس اس کا جواب دیں آپ کو ٹوٹی ہوئی دھوان دینے ملے بسیں چاہیں بلکل یہ عوام کے حوالے سے ہمیں دادتے ہیں ان کے لئے فائدہ تو ہوگا لیکن خان صاحب نے یہ کہنا ہے کہ پرمامہ کا کیونکہ فیصلہ آنے والا ہے تو اتطاق پر افتقاہ ہو رہے گا ابھی کبھی سینٹر پر جاتے ہیں اور آج بھی یہاں پر بھی افتقاہ ہو رہا ہے تو کیا کہیں گے میں ان کی کسی بات کا جواب نہیں دھرنے چاہتا اور ایک ہی بات کرنے چاہتا ہوں کہ جس جنگلہ بس کو وہ دن رات اس کو رکیتے تھے آج میں جنگلہ بس نہیں کہتا میں نے ان کے الفاظ وہ دھر آ رہا ہوں آج وہی جنگلہ بس وہ پشاور میں لگانے کا منشوبہ بنا چکے ہیں میں اس کو جنگلہ بس نہیں کہوں گا میں کہوں گا کہ وہ جنگلے میں کیا خدا نہ خواستہ آپ بچوں کو بزرگوں کو بہنوں اور بھائیوں کو بند کرتے ہیں یہ ایک بہت شاندار باوقار ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اگر اسی ٹرانسپورٹ سسٹم کو آپ پشاور میں آپ ریپلیکیٹ کر رہے ہیں یا لا رہے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہے اور میں مبارک بات دیتا ہوں پشاور کے عوام کو میں مبارک بات دیتا ہوں اپنی وہاں کی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں کو بلاخر وہ نیازی صاحب جو دن رات جنگلہ بس جنگلہ کہتے تھے آج اسی نظام کو وہاں پر لا رہے ہیں مجبور ہو گئے اس کی آفادیت سے تو اب اگر وہ بہت دیر سے ہر بات سوچتے ہیں تو اس کا علاج میرے پاس تو نہیں ہے میں پہلے بھی کہا چکا ہوں مدد نہیں یہ ہم بھائی ہیں ہمارا ہمارا ایک بہت پیارا صوبہ ہے اور ان کو ہم نے پہلے بھی ہم نے آفر کیا ان کو کافی انہوں نے سپورٹ دی ہے ساری ڈیٹیلز ہم نے دی میٹرو بس کی جس کو وہ جنگلہ بس کہتے ہیں اس کی سارے ڈیٹیلز دے دی اور میری ان سے اب التجاہ ہے کہ اب زندگی میں کبھی جنگلہ بس نہ کہیں اس کو کہیں کہ میں کی پی کے عوام کو بہت شاندار منصوبہ دے رہا ہوں جس کی لاہور میں جو افادیت مسلمہ ہے بلکل اس میں محکمہ ٹرانسپورٹ کی ذمہ داری ہے ان کو بلکل کرنا چاہیے اور اس کے لیے کافی سروس پرائیوٹ چکٹر آیا ہے خواہد صاحب آپ ٹھیک کر رہے ہیں اس میں مزید بہتری کی بڑی ضرورت ہے دیکھیں وہ عدالت جانے عدالت کے کام جانے آج اس موقع کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میرمانی کر کے مجھے آپ ڈیریل نہ کریں میں نہیں ہوں گا ڈیریل انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا آپ آئیں ذرا ایک دفعہ بس میں بیٹھ جائیں تاکہ آپ نے شاید باہر تو جانا نہیں بس میں بیٹھ کے یہیں پر مزے لے لیتے ہیں ہے